بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آپ گزشتہ ویڈیوز سے غنہ کا مطارق جان چکے ہوں گے اب سوال ہے غنہ اور اخبہ میں کیا فرق ہے؟ غنہ اور اخبہ میں کیا فرق ہے؟ غنہ کے آواز کو ناک میں لے جا کر ظاہر کیا جاتا ہے؟ جیسے انہ اور غنہ کے دوران آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنے کو اخبہ کہتے ہیں یعنی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے اسے غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جا کر ظاہر کرنے کو غنہ کہتے ہیں اور چھپا کر ادا کرنے کو اخبہ کہتے ہیں سوال غنہ اور اخبہ کی مہدار کتنے ہوتی ہیں غنہ اور اخبہ کی مہدار کتنے ہوتی ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ غنہ اور اخبہ کی مہدار ایک علیف یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر گزشتہ سبق کے اندر کہ نون ساکن اور نون تنمین کے بعد پندر حروفی اخبہ میں سے کوئی حرف آج ہے دعاوں پر اخبہ محال غنہ کریں گے تو اس کی مہدار ایک علیف ہے یعنی دعا حرکات برابر ہوتی ہے سوال مم ساکن کے کتنے قیدے ہیں اور کون کون سے ہیں جواب مم ساکن کے تین قیدے ہیں ادغام شفوی ادغام اخفائی شفوی نمبر دو اخفائی شفوی نمبر تین اظہار شفوی نمبر ایک مم ساکن میں ادغام شفوی کب ہوگا مم ساکن کے بعد اگر دوسرے مم آجائے یعنی مم ساکن کے بعد ایک مم ہو اور اس کے بعد دوسری مم آجائے تو مم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا یعنی ایک مم کو پڑھیں گے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تو ہاں پہ ادغام ہم کریں گے ایک مم کو شفا جائیں گے جیسی وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَكَمْ مِمْ مَلَكِمْ وَكَمْ مِنْ سوال مم ساکن میں اخفائی شفوی کب ہوگا اخفائی شفوی کب ہوگا مم ساکن کے بعد اگر حرف با آجائے تو مم ساکن میں اخفائی شفوی ہوگا جیسے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اَمْ بِهِرْهِ اَمْ بِهِرْهِ اَمْ بِهِرْهِ سوال مم ساکن میں اظہار شفوی کب ہوگا مم ساکن میں اظہار شفوی کب ہوگا مم ساکن کے بعد اگر با اور مم کے علاوہ کوئی حرف آجائے تو مم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا جیسے اَنْ عَمْتَ اَنْ عَمْتَ عَلَمْتَرَ عَلَمْتَرَ انہیں غنہ نہیں کریں گے اس کو ضائع کر کے پڑیں گے سوال تسلیل کے کیا معنی ہے تسلیل کے معنی ہے نرمی یعنی تسلیل نرمی کو کہتے ہیں اور آسانی کرنا یعنی دوسرے حمزوں کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا یہاں مراد دوسرے حمزوں کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا اَعْجَمِيُّونْ وَعْرَبِي یہاں پہ دوسرے والا حمزوں کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے سوال قرآن نجید میں کتنے جگہ تسلیل واجب ہے؟ جواب قرآن حفظ رحیم اللہ کے مطابق پورا قرآن میں صرف اسی ایک مقام پر پارا نمبر چوبیس رکو نمبر نیس پر تسلیل واجب ہے اَعْجَمِيُّ وَعْرَبِي وَعْرَبِي وَعْرَبِي